بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوستو آج ہم ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں ریٹ انیلیسز آف لیبر ایک مٹیریل کنگریٹ ایک تین چھے یونٹ سو سی ایفٹی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر لائک کرنا نہ بھولیے میری آپ سے خصوصی ریکویسٹ ہے کہ جب آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو میرا اس سے حوصلہ بڑھتا ہے تو پلیز آپ میرا حوصلہ بڑھاتے رہیے میں انشاءاللہ آگے ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں گا تھانکس آپ باتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی جانب میرے دوستو اس کے بھی تین سیگمنٹ ہیں پہلا جو سیگمنٹ ہے وہ اس کی جو آئیٹم ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں پلین سیمنٹ کنگریٹ ایک تین چھے انکلوڈنگ پلیسنگ کمپیکٹنگ فنشنگ اینڈ کیورنگ کمپلیٹ انکلوڈنگ سکریننگ اینڈ واشنگ آف سٹون ایگریگیٹ یہ جو ہے یہ ایک لوکل کریش ہوتی ہے جو یہ لوگوں کچھ ڈسٹرک کے ساتھ ریور ہوتا ہے کوئی نالے ہوتے ہیں ان میں بھی آتی ہے کچھ پاڑیاں آتی ہیں وہ جو گول گیٹے رہتے ہیں اس سے بھی پناتے ہیں لیکن اس میں کلیر ہے کہ یہ جو واشنگ آف سٹون ایگریگیٹ اس کی اوپر دھیان دینا ہے کہ اس کریشی جو بجری جو ہے اس میں تنکے وغیرہ نہ ہوں یا اس میں مٹی وغیرہ نہ ہوں یا اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اس کو نقصان دے واشنگ کا مطلب یہ ہے کہ اس دلی ہوئی ہو اور صاف ہو بجری ٹھیک ہے اب ہم کمپوننٹ ون کی طرف چلتے ہیں کمپوننٹ جو ون ہے اس میں سیمٹ سینڈ ایگریگیٹ یہ ہے تو سیمٹ اس میں لگتے ہیں تیرہ سیڈ ڈیو ٹی اور ایک کا ریٹ ہے وہ پہنچ سو دس رپے بہیک کا یہ کل بھی پتایا تھا پہلے بھی پتایا تھا یہ سیڈ ڈیو ٹی ہنڈرڈ ویٹ ہوتا ہے اس میں ایک سو بارہ پاؤنڈ ہوتے ہیں اور یہ جو اس کا کیجی بھی وزن کریں تو پچاس شریعہ ایٹ زیرو ٹو ٹھری فور فائی ڈبل فور آتا ہے تو تھوڑا سا یہ اس کا فرق ہے تو وہ اتنا ریٹ میں نہیں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے کہ ریٹ دو چار پہ کم زیاد وہ دکاندار کے ساتھ آپ لیتے ہیں تو اس سے بات کرتے ہیں تو وہ بھی ایڈجسٹ کر رہتا ہے تو یہ جو تیرہ ہے یہ سیڈ ڈیو ٹی ہوتا ہے ٹھیک تو بیگ باتے ہیں بیگ جو ہوتا ہے وہ پچاس کیجی ہوتا ہے سیڈ ڈبلیو ٹی جو ہوتا ہے وہ پچاس اشاریہ اٹھ سفر دو تین چار پانچ چار چار کیجی ٹھیک ہے اب ہوتے ہیں یہ تھوڑا سا فرق ہے اس میں چلو در گزر والا ہے بہرحل ایکچولی میں نے آپ کو بتا دی ہے وہ بھی بتا دی ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں سینڈ کی طرف اس میں سینڈ لگتی ہے چھاری سی ایف ٹی اور اگری گیٹ لگتا ہے بانوے سی ایف ٹی تو تیرہ سی ٹو ٹی بیگ جو ہے تیرہ بیگ ہی سمجھ لیں پانچ سو دس رپے ایک کی قیمت ہے چھار چھہ سو تیس رپے اس کی قیمت آگئی اب آتے ہیں سینڈ کی طرف سینڈ ہے چھاری سی ایف ٹی ریٹ ہے اس کا سولہ رپے تو سولہ اور چھاری کو ضرب دیتے ہیں یہ سات سو چھتی رپے آگئے ٹھیک ہے اب آتے ہیں اگری گیٹ کی جنب بریری کی جنب یہ بانویں سی ایف ٹی لگتی ہے پینتی رپے ایک سی ایف ٹی رپے ہے یہ تین زار دو سو پتیز رپے بن گئی تو یہ وہ خریش نہیں ہے جو ایک دو چار آر سی سی میں ڈالتے ہیں ٹھیک ہے وہ مرگلہ کی ہوتی ہے یا سرگوتہ کی ہوتی سکتے ہیں فرشوں میں ٹھیک ہے تو یا یہ جو ایک تین چھے میں وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو اب آتے ہیں جس کا بنویں سی ایف ٹی آگیا تو پینتیز ریٹ ہے تین زار دو سو بیس رپے کون بن گئے اب اس کے اوپر دو پر سنٹ جو گورنمنٹ نہیں کرتی گورنمنٹ جو اس ٹی میٹ بنتا ہے اس میں یہ نہیں ہوتی کیونکہ وہ دیتی ہے اور پیسے دیتے ہوں چلو اس میں میں نے دو پرسنٹ ڈال دی ہے تا کہ جب زمین کی اوپر آن لوڈ کرتے ہیں گاڑی کو تو ریت بھی ضائع ہو جاتی ہے اور بیری درمیان میں جو ٹریکلنگ ہوتی اس میں کوئی ضائع ہو جاتی تو میں نے یہ دو پرسنٹ ڈال دی تھی تو اس کے بن گئے ہیں یہ جو چھے زار چھے سو تیس پلس ست سو چھتی پلس تین دو سو بیس اس کے اوپر یہ دو سو بھران پہ ہے اس کا ٹوٹل کر تو دو پرسنٹ دو سو بھران روپہ یہ جو سیگمنٹ ہے ہمارا اے اس کو ہم پلس کرتے ہیں تو چھے ہزار چھے ستیس سات سو اچھتیس اور تین ہزار دو سو بیس اور دو سو بھران یہ بن جاتا ہے دس سات سو اٹھانو روپہ اب آتے ہیں اور کولی جو ہے یہ چھے لگے گی اور بشتی ایک لگے گا یہ میں نے آپ سے پہلے بھی روکیسٹ کی تھی کہ یہ جو مٹیریل ہے اور جو یہ لیبر ہے اس میں انشاءاللہ یہ پرفیکٹ ہوگا اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے تو کچھ لوگ جو ہمارے ساتھی ہیں انجینئر میں نے جو آپ کو دیا یہ انشاءاللہ اس میں تکہ نہیں ہوگا آپ کہیں سے بھی چیک کر سکتے ہیں یہ کہیں بیس کرتا ہے یہ نہیں ہے کہ یہ میں نے یا مجھے الہم ہوگا ہے یا میں نے اپنے سے اخذ کیا ہے یا میں نے فرض کیا یہ نہیں آپ اس کو تلاش کریں کہیں کہیں نہ کہیں بیک اپ آپ کس مل دے گا آپ کو اگر آپ کو نہ ملے تو مجھے بتا دینا میں آپ کو انشاءاللہ بتا دو گا اچھا اب یہ جو میسنج جو ہے ایک میسنج لگے گا ہزار پی ریٹ ہے یہ دن کا نہیں یا دو دن کا نہیں یا چار دن کا نہیں ہے یہ صرف سو سی ایف تی یونٹ کا اس کا کام کرنے کے لیے اس کا ایک ایک ہزار پی یا ایک میسن کا ایک ہزار پی یا ٹھیک ہے اور کلی جو ہے اس میں چھے لگتے ہیں یہ جو کام کرنے ہے نا سو ایک دن چھے کا اس میں کلی لگتے ہیں چھے اور بھشتی لگتا ہے آدھا تو ریٹ جو ہے محسن کا کلی کا بھشتی کا یہ اس میں ضرور فرق آئے گا کیونکہ بڑے جو شہر ہیں وہاں ریٹ زیادہ ہوتا ہیں جو اس چھوٹے شہر ہیں اس میں اس سے بھی کم ہوتا ہے اور جو گاؤں ہوتے ہیں اس سے بھی کم ہو جاتا ہے بہرحال ریٹ جو ہے چاہے میٹیریل کا ہو چاہے اس لیبر کا ہو وہ آپ اپنے ایڈا کا وائز بھی ریوائز کر سکتے ہیں لیکن قوانٹیٹیو اور جو لیبر ہے تعدار ہے اس کو آپ پلیز نہ سی ایف ٹی ایک تین چھ کو کا کام مکمل کرنے کے لیے ایک ہزار اس کا بنتا ہے اور چھ کولی جو ہیں ان کا ریٹ جو چھ سو پچاس اور تین ہزار نو سو بن جاتا ہے اور آدھ بھشتی ہے چھ سو پچاس ایک دن کی ہے لیکن یہ آدھ ہے اس کے آجاتا ہے پانچ ہزار دو سو پچیس رپے یہ ایک ہزار تین ہزار نو سو تین سو پچیس ان ٹوٹل کو جمع کیا پانچ ہزار دو سو پچیس آگیا تو اب آتے ہیں ٹوٹل اے اور سیگمنٹ اے اور سیگمنٹ بی یہ جو ہے دس ست سو دس زار ست سو اٹھانوے پلس پانچ زار دو سو پچی یہ ٹوٹل آگیا سولہ زار ترہیر پہ تو اس کے اوپر اب میں آپ کو تیسر سیگمنٹ کی جانب آتے ہیں ایڈ پچی پرسنٹ اوور ایڈ چارجز کنٹریکٹر پرافٹ اور انکم ٹیکس ہے اس کو سیپریٹ سیپریٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ لو سیپریٹ کرنا چاہیں تو سب سے پہلے یہ میں آپ کو انفرام کر دیتا ہوں کہ اوور ایڈ پہلے آئے گا اس کے بعد کنٹریکٹر پرافٹ آئے گا کیونکہ انکم ٹیکس ٹوٹل جو پی چیک پڑنا ہے اس کی اوپر انکم ٹیکس آتا ہے یہ آخر پہ آئے گا تو میں نے اس کو کمپائنڈ کر دیا تو اس کے پیسے بنتے ہیں سونہ زار سونہ زار تری روپے کی اوپر چار پچی پرسٹ چار زار چھے روپے بن جاتے ہیں اب ہم یہ سیگمنٹ ہو گیا تیسرا بھی کمپلیٹ ہو گیا اب ہم اس کو ٹوٹل کرتے ہیں سیگمنٹ جو تھری ہیں وہ چار زار چھے پیس میں جمع کرتے ہیں تو یہ بن گیا بیس زار اٹھائی روپے پل تو یہ بیس زار اٹھائی روپے جو ہیں یہ سو سی ایف ٹی پر خرچ آئے گا ٹھیک ایک سی ایف ٹی کی اوپر آئے گا دو سو روپے اور ون آپ سے دوبارہ روکیسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ضرور کیجئے گا تاکہ میری اوچلا فضائی ہو سکے ٹھینکس